پروپرٹی کا کچھ ایسا کانون جس کو یدی آج آپ جانیں گے تو آپ کا جو ہے نا پیروں تلے جمین کھسک جائے گی مطلب کچھ ایسا ادھکار جو پراکت ہے لیکن معلوم نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا معلوم نہیں ہے کہ یہ ادھکار ہمیں بھی ملا ہوا اور ایک طرح سے وہ ٹھیک ہے لیکن جب سمسیہ اتپن ہوتا ہے تو سمسیہ کو فیس کر لیتے ہیں لیکن اپنے ادھکار کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جو ادھکار ہے وہ ادھکار کیا ہے کیا اس ادھکار کو آپ کانونی طور پر پر پراپت کر سکتے ہیں اس ادھکار کو پراپت کرنے کے لیے آپ کو کہاں جانا ہوگا کیا کرنا ہوگا کس سے ملنا ہوگا اور کس پرکار سے کس طرح سے جو ہے آپ کو اپنا ادھکار جو ہے وہ پراپت ہوگا تو کیا ہے ادھیکار جو ہے پروپرٹی میں دیکھیں اگر سمپتی کی بات کرے تو ہمارے دیش میں دو طرح کی پروپرٹی ہے ایک ہے کہ سوہ ارجت سمپتی ہے خود سے بیکتی جو ہے کمایا ہے پیسہ اور جو ہے اپنا پروپرٹی کو کھڑیدہ ہے اور ایک سمپتی ہے جو کی پیترک سمپتی ہے یعنی ان کو جو پردادہ دادہ یا جو پروجھ ہے ان کے ان سے وہ سمپتی ان کو پرابت ہے ٹھیک ہے تو اگر مال لیتے ہیں یہ جمین ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جمین وہ سوارجت ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا پروپرٹی ہے جو کی پیترک ہے تو پروپرٹی جو ہے یعنی الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن آج جو بات کرنے والے ہیں کہ اگر یہ جو ہے نا یہ ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر مدر رائٹ آن سن پروپرٹی انڈیا اور وائف رائٹ آن ہزمن پروپرٹی انڈیا تو اس بیکتی کا جو ہے یہ ماں ہے اور اس بیکتی کا یہ جو ہے وہ پتنی ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ادھکار کی بات کرنے والے ہیں وہ یہ کہ ماں جو ہے اس ماں کا اپنے ہی بیٹے کے سمپتی میں کیا دکھا رہے ہیں اپنا جو بیٹا ہے اس کی سمپتی میں کیا دکھا رہوگا اور جو وائف ہے جو پتنی ہے اس کا اپنے پتی کے سمپتی میں پتی کا جو پروپرٹی ہے اس پہ کیا ادھکار ہوگا تو چلیے سمجھتے ہیں اور کس کا ادھکار جو ہے وہ ادھک ہوگا وہ بھی جانیں گے ہم یدی یہ کہیں گے کہ جو ماں ہے اس ماں کو اپنے ہی بیٹے کے سمپتی میں کانونی روپ سے ادھکار پرابت ہے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا اس لئے کہ جو ماں ہے ماں کو خاص کر کے ان کے اپنے پتی کے سمپتی کا حق جو ہے وہ پرابت نہیں ہوتا ہے ان کے جو پتا ہے ان کے سمپتی کا حق پرابت نہیں ہوتا تو بیٹا کے سمپتی کا حق کیسے پرابت ہوگا لیکن ہمارے کانون میں جو ہے ماں کو اپنے ہی بیٹے کے سمپتی میں ادھکار دیا گیا ہے اور یہ ادھکار کس پرکار ہے آج آپ کو جرور جاننا چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر اس کو ڈیاغرام کے مادیم سے سمجھتے ہیں ڈیاغرام کے مادیم سے جو سمجھیں گے اس پرکار ہے کہ یہاں پر دیکھیں جو کانون ہے ہندو اترادکار ادھینیم ٹھیک ہے تو اترادکار جو ادھینیم ہے ادھینیم ہے اس کا ہے نا جو سیکسین ایٹھ ہے یعنی دھارہ جو آٹھ هə इس میں جو سمپتی ہے یعنی ایک بیکتی کا جو سمپتی ہے مال لیتے ہیں یہ بیکتی جو ہیں یہ پتہ ہے ٹھیک ہے اب اس پتہ کیا تو کوئی ماں ماں تو ہوگا ہی نا یہ بیکتی جو ہیں یہ پتہ ہے ماں ہوگا ہی اب اس بیکتی کا جو ہے یہ کوئی پتنی بھی ہوگا اس بیکتی یہ پتہ ہے تو کس کے پتا ہے بیٹے ہیں ان کا مان لیتے ہیں بیٹا کا نام راجیس ہے ہے نا اور بیٹی کا نام مان لیتے ہیں انجنا ہے تو یہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پتا کی یہ سمپتی ہے پتا کا یہ سمپتی ہے اور پتا کے سمپتی میں جو یہاں پر قانون ہے قانون کون سا ہے ہے نا ہندو اترادکار ادھنیم کا جو دھارہ آٹ ہے اس کے انسار ہے نا جو بچے ہیں بچے کی سمپتی پر ماتا کو جو ہے نا ادھکار دیا گیا ہے ماتا کو اور پتا کو دونوں کو ادھکار ہے لیکن سب سے پہلا جو اسثان دیا گیا مطلب ایک ٹامن میں جس کو رکھا گیا ہے وہ ماں بھی ہے پتا نہیں ہے ہے نا اگر ماں نہیں رہے گی تب پتا آئیں گے لیکن پہلا جو ادھکار دیا گیا ہے وہ کس کو دیا گیا ہے ماں کو دیا گیا ہے پتنی کو دیا گیا ہے اور ساتھ میں جو بچے ہیں اس کو دیا گیا ہے کہنے کا مطلب سمجھنے کا پریاز کریں گے اگر یہ جمین ہے یہ جو ویکتی ہے یہ ویکتی لیتے ہیں اس ویکتی کے سمپتی کا اب ہو گیا کہ اب اترادکار کون ہوگا ویکتی کسی کارنبس سے اب نہیں ہے ٹھیک ہے اب اترادکار کون ہوگا تو آخر اکثر کیا دیکھا جاتا سماج میں جو ان کی پتنی ہوتی ہے جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ اترادکاری ہو جاتے ہیں اور ماں جو ہے دردر کے آپ سمجھ سکتے ہیں بھٹک رہی ہوتی ہے کہیں ماں آج اتنے ماں جو ہے نا وہ بردہ آسرم میں آپ کو دیکھنے کو ملے میں تو کہیں نہ کہیں وہ جو ہے ان کو ادھکار پرابط نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہے بہت ماں جو ہے نا ادھکار لینا بھی نہیں چاہتی ہے لیکن بہت ماں جو ہے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کو ادھکار ملے گا یا نہیں ملے گا اور جو سماج کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ جانکاری کا جو ہے ابھاب ہوتا ہے کہ آخر اس پہ کس پرکار کارنے ہونا چاہیے کانونی طور پر اگر میں اگر ایک طرح سے بات کریں تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس ماں کو جو ہے ادھکار ہے اتنا ہی ادھکار ہے جتنا ادھکار اس بیکتی کے بچے کا ہے ٹھیک ہے بچے کا جتنا ادھکار ہے اتنا ہی ادھکار جو ہے ماں پتنی اور بچے کے بیچ جو ہے سمان روپ سے سمپتی کو بھی بھاجت کرنا ہوگا مطلب ایک حصے دار جو ہے وہ ماں بھی ہوگی ایک حصے دار پتنی بھی ہوگی اور ایک حصے دار جو ہے سمپتی کے بچے بھی ہوگے تو اس سمپتی کو اگر دیکھیں یہ جو سمپتی ہے اس میں کون کون حق لینے کے لیے آئے گا تو اس میں ماں کا حق ماں جو ہے ماں حق لینے آئے گی پتنی کا حق ہوگا اور اس میں راجیس جو ہے ان کا جو بیٹا ہے اس کا حق ہوگا اور انجنہ جو ہے ان کی جو بیٹی ہے ان سب کا حق ہوگا تو ماں بھی یہاں پر حق پرابت ہو گیا ماں کو ساتھ میں جو راجیس ہے بیٹا ہے اس کو بھی پرابت ہو گیا انجنہ جو ہے اس کو بھی پرابت ہو گیا پتنی جو ہے اس کو بھی پرابت ہو گیا تو مطلب یہ جو پروپرٹی ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو مدر کا جو رائٹ ہے سن پروپرٹی میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ برابر کا یعنی سمان حق ہوگا لیکن یہ سبھی حق جو ہے پرابت تبھی ہوگے جب جو ہے اس بیکتی کی کسی کارن بس جو ہے وہ مرتی ہو جاتی ہے اگر بات کریں وائپ رائٹ آن ہس بینڈ پروپرٹی تو دیکھیں پتنی کا بھی ادھیکار ہے اور پتنی کا ادھیکار بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کے بچے کا ہے ماں لیتے ہیں یہ پتنی ہے تو پتنی کا ادھیکار تو یہ سمپتی کو حق جو ہے پتنی کو پرابت ہو گیا تو ایک بیٹے کو یہ پرابت ہوگا ایک جو ہے بیٹی کو یہ پرابت ہوگا تو ایک حصہ جو ہے ایک سیر جو ہے وہ ماں کو بھی پرابت ہوگا تو پتنی کا اتنا ہی ادھیکار ہے جتنا ان کے بچے کا ہے جتنا ان کی ماں کا ہے برابر کا حق ہے تو پتنی کا حق بھی تب ہی ہوتا ہے یہاں پر جب ان کے پتی کا کسی کارن بس اگر مرتی ہو جاتی ہے اور ان کے پریبار والے اگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں محلہ کا کوئی حق نہیں ہوگا تو وہ قانون میں اگر جائیں گے کوٹ میں جائیں گے معاملہ جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا حق پرابت ہوگا آپ جا سکتے ہیں کسی اسے وکیل سے سمپرک کر سکتے ہیں جو سیویل کیس دیکھتے ہیں جو اس طرح کا بیواد کو دیکھتے ہیں جن کو اس طرح کا بیواد کی پوری جانکاری ہے ان سے آپ مل سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اپنا سمجھیا رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا سمجھیا رکھیں گے تو آپ کا جو حق ہے وہ قانونی طور پر جو ہے پرابت ہوگا لیکن یہاں پر کنڈیسن بدل جاتا ہے اس کیس میں جب جو بیکتی ہے یا جو ان کے پتی ہے وہ جیبیت ہے یعنی اگر یہ جیبیت ہے تو اس کیس میں ان کا جو ہے نا جو پروپرٹی کام آپ کو جو ہے بتائے کہ یہ سمپتی یا تو کیا ہو سکتا پہلا یہ ہو سکتا اور یہ دوسرا کیا ہو سکتا پہترک تو اگر یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اس بیکتی کی مرتیو اگر ہوتی ہے تو دونوں کے کیس قانونی طور پر ہے سب کا حق پرابت ہوگا اس بیکتی کی اگر مرتیو ہوتی ہے لیکن اگر یہ بیکتی جیبیت ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا اب لیکن اگر سمپتی یہ تو ٹھیک ہے مان لیتا ہے یہ بیکتی جیبیت ہے تو ارجس سمپتی تو پھر اس کا ہو جائے گا ارجس سمپتی میں حق نہیں لے سکتا پہترک سمپتی ہے تو پہترک سمپتی میں ادھکار ہو سکتے ہیں لیکن ارجس سمپتی جو ہے نا اس کا ادھکار وہ بیکتی اگر جیبیت ہے تو اگر اس کے جیبن کال میں نا اس بیکتی کے علاوہ جو اس کو کھریدا ہے نا اس کے علاوہ کسی کا عدیقار نہیں ہو سکتا مطلب ہے جو پیسہ لگایا کمائیا اپنے پیسے سے سمپتی کو کھڑیدہ اس کے علاوہ اگر اس پہ کوئی دعویٰ پیس کر لے گا تو پھر اس سمپتی کا مطلب ہی نہیں ہوا کوئی ویٹی اگر اپنی کمائی سے مان لیتے مکان کھڑیدہ ہے تو اس پہ اس کا صرف عدیقار ہے لیکن اگر اس ویٹی کی ملتی ہو جاتی ہے جنہوں نے کھڑیدہ ہے تو پھر ان کی ماں کا عدیقار ہے ان کے پتنی کا عدیقار ہے ان کے بچے کا عدیقار ہے یہ بات آپ سمجھ لیں آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند